سلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی خیریہ سے یہ جی آج آپ کو ٹوٹل جو ہے پروڈٹس کی جو ہے وہ ویڈیو ڈیٹیل بائیس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہ ٹوٹل کائٹ فلائنگ ایکپپنٹس ہے جو کہ آپ کی کائٹ فلائنگ کو بڑا ایزی بناتی ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارا گوٹ رولر آ جاتا ہے یہ بڑی ہی زبردست پروڈکٹ ہے اور جو بھائی گوٹ ڈریکٹ یوز کرتے ہیں تو ان کو لپیٹنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ پننے کی طرح لپیٹنا پڑتا ہے اس کے لئے اور بڑے مسائل ہیں اور یہ جو ہم نے گوٹ رولر بنایا ہے یہ ہر سائز کے جو ہے نا گوٹ کو سپورٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل جوکر ہے یہ ڈبل جوکر انڈونیشن سائز کسی بھی سائز کا گوٹ ہوگا وہ ایزی لی جو ہے اس پر لگ جائے گا یہ کیجی والا گوٹ ہے شوٹر کا اس کی دونوں سائیڈز پر جو ہے ہم نے یہ فل سکریو روڈ ہوتا ہے یہ والی وڈ کا روڈ جو ہے یہ سکریو ہو کر اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ادھر سے جو ہے آپ نے پہلے یہ سکریو لگانا ہے بٹر فلائی سکریو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بواشل آگے لگانی ہے اس کے بعد آپ نے گوٹ لگانا ہے دوسری طرف سے بواشل لگا کے پھر بٹر فلائی نٹ لگانا ہے تو یہ یہاں پر جب اسے کسیں گے دونوں طرف سے یہ آپ کا گوٹ بلکل بہترین جو ہے جس لائک چرخی جو ہے یہ فکس ہو جائے گا اس میں یہ ہینڈل آپ دوبارہ سکریو سے چڑھا دیں تو ابھی آپ کی چرخی ریڈی ہو گئی ہے چیک کریں بہترین وبل ایس جو ہے وہ گھومے گا اور چرخی سے زیادہ سپیڈ سے گھومے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ویڈ بھی فیل نہیں ہوگا یہ چرخی کا آپ کو فیل ہوتا ہے یہ ہر طرح کے گوٹ پر لگ جاتا ہے یہ دو بٹر فلائی نٹ دو واشلز اور یہ گوٹ رولر یہ آپ کو جو ہے ساتھ دیں گے یہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی بھی گوٹ چڑھانا ہوا اپنے ہر سائز کا گوٹ لگ جاتا ہے ایبن یہ چرخی میں بھی لگ سکتا ہے چرخی میں بھی یہ لگ جائے گا کیونکہ یہ اتر جاتا ہے اس کا سائز جو ہے رام سے چرخی سے آرپار ہو جائے گا دونوں طرف آپ چرخی میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے جو الحمدللہ بہت بھائیوں نے بسند کی ہے یہ گوٹ رولر ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جی یہ سٹینڈ یہ ہے ہمارا چرخی لگا کر اڑانے کے لئے سٹینڈ بہت سارے بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ چرخی اینڈ میں لگاتے ہیں گھوم جاتی ہے اس کے علاوہ کسی کو پکڑاتے ہیں وہ تھک جاتا ہے تو اب یہ سٹینڈ بنا دی ہے یہ اس کا بیرنگ روڈ کے ساتھ جو یوز کرتے ہیں یہ ان کے لئے بیرنگ روڈ کا سلوٹ ہے اس میں بیرنگ روڈ چلے جائے گا اور یہ دونوں جو ہے پلاسٹک والی چرخی ہو یا ہماری وڈن کی چرخی ہو کوئی بھی طرح کی چرخی ہو یہ سٹینڈ کے اندر لگ جاتی ہے یہ وڈ بہت موٹی ہے یہ چیک کریں یہ دو انچ سے موٹی وڈ ہے اس کے اوپر آپ تین کیجی کی چرخی بیس فریم کی چرخی بھی لگائیں گے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چیک کریں یہ اندر جو ہے اس کے سکریو بھی لگے میں کافی بڑے سکریو ہیں تو اس سے اس کی گرپ بہت زبردست ہو جاتی ہے اور پھر یہ ویٹڈ ہے اور جب آپ کی چرخی لگے گی نہ ہی وہ گرے گی یہ ہر لحاظ سے ہمارا چیکڈ ہے نہ ہی وہ گرے گی چرخی نہ ہی اس کو کوئی ایشو ہوگا اور آپ بڑا ایزی لی پرفیکٹ اینگل ہے یہ اس پہ جو ہے آپ چرخی لگا کر اسی کسی بھی سلوٹ میں لگا لیں چرخی لگا کر آپ جو ہے ایزی کائٹ فلائنگ کر سکتے ہیں یہ ہمارا سٹینڈ ہے بہت بہترین کوالٹی کا ہے وارٹر اسسٹنٹ اس کے اوپر پالشنگ ہوئی ہے ڈیزائنگ اور ایچ این ایوری تنگ بڑی موٹی وڈا ہے ویٹڈ بنائیا ہے اس کو ہر لحاظ سے یہ پرفیکٹ اینگل ہے ہم نے چیک کیا ہے اور بہت عرصے سے جو ہے نا یہ پرودٹ یوز ہو رہی ہے تو یہ ہمارا آگیا جی سٹینڈ اور پھر ہماری جو ہے بڑن چرخی ہوتی ہے یہ چرخی بڑن بیسٹ آف دا بیسٹ کوالٹی کی وڈ چرخی ہوتی ہے یہ ہم نے سائز بنایا ہے جو بھائی بیس نمبر بائیس نمبر سولہ نمبر بارہ نمبر چودہ نمبر یوز کرتے ہیں ان کے لئے سپیشل سائز ہے بہت سارے بھائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو چرخی ہے پلاسٹیک والی اس سے بری کیمیکل نکلتی نہیں ہے کیونکہ وہ نیچے ہوتی ہے ہماری چرخی کی سپیشلٹی ہے لاس راؤنڈ تک دور نہیں فسے گی اور یہ ڈریل بیٹ ہوتی ہے جی امپورٹڈ ڈریل بیٹ ہے یہ اس کو آپ ڈریل مشین پر لگا کر بابل لیس جو ہے وہ ڈریل مشین پر جو ہے وہ چرخی کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھائی انڈونیشن یوزر ہے یا پھر بری کیمیکل کے یوزر ہے یا ڈبل جوکر جو نیو آیا ہے اس کے یوزرز ہیں تو ان کے لئے یہ بہتری توفہ ہے یہ چرخی بریگ سائز بریگ سائز کیمیکل کے لئے بارہ چودہ اٹھارہ بیس بائیس انڈونیشن لوکل جو بھی ہے ڈبل جوکر ان کے یوزرز کے لئے اچھا ڈریل بیٹ لگ جاتی ہے یہ امپورٹڈ ڈریل بیٹ بھی اویلیبل ہے یہ ڈریل مشین پر جو یوز کرتے ہیں بابل لیس ہے یہ چیک کریں یہ ڈریل مشین پر بابل لیس یوزر ہے ہماری چرخی میں بابل نہیں ہوتا ہے اس طرح پلاسٹک بوٹ بابل کرتی ہے یہ ہماری چرخی اس طرح بابل لیس یوز ہوتی ہے ڈریل مشین پر پھر ہماری یہ چرخی ہے جی یہ اٹھائیس نمبر یا پینتیس نمبر کیمیکل جو بھائی یوز کرتے ہیں یا پھر ڈور یوز کرتے ہیں یہ ان کے لئے ہے اس پہ پینتیس نمبر کے چار پیس حرام سے آجاتے ہیں اور آپ اپنے نیم کی انگریونگ بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے یہ وولورین کا ٹیٹو نیچے دیا ہوا ہے اور یہ نیم انگریونگ ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے جو ہے یہ نیم انگریونگ بھی کروا سکتے ہیں اپنی چرخی پر کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی نیم جو ہے تو یہ بھی جو ہے بابل لیس ڈریل مشین پر یوز ہوتی ہے یہ چیک کریں تو یہ بھی جو ہے لاس راؤنڈ تک ڈور نہیں پھسے گی اس میں ڈور والی چرخی چاہیے ہے کیمیکل چاہیے ہے بریق چاہیے یہ سب کچھ حویلے والا ہے اس کے علاوہ یہ ڈریل بیٹس ہے اور یہ سالیڈ سٹیل کے کرومڈ روڈز ہوتے ہیں اگر کوئی یہ لینا چاہے تو یہ بھی مل جاتے ہیں چرخیوں کے ساتھ سیپڑڈ کوئی لینا چاہے چرخی فیداوٹ روڈز کے تو وہ بھی مل جاتی ہے یہ جی ساری پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہے یہ ہماری پروڈکٹس ہیں گوٹ رولر ہے یہ ایک ہی روڈ سب سائزز میں لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ بودن ہینڈ میڈ چرخی ہے لاسٹ راؤنوں تک دور نہیں پستی یہ چھوٹا سائز ہے اس کا جو کہ بری کیمیکل کے لیے اور یہ جو ہے اس کا بڑا سائز ہے جو کہ اٹھائیس نمبر پینتیس نمبر یا دور کے لیے اور یہ ہمارا جو ہے سٹینڈ آ گیا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ڈیٹیل وائز جو ہے آپ کو ساری پروڈکٹس کا جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں تو جس بھائی کو بھی چاہیے موسٹ ویلکم اور انشاءاللہ بیسٹ آف دا بیسٹ کوالیٹی ہوتی ہے ہماری اور جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں اور سینکڑو جو ہے وہ کسٹمرز آل اور پاکستان یوز کر رہے ہیں تو یہ ہم نے ساری پروڈکٹ جو ہے کائٹ فلائنگ کی سہولت کے لیے بنائی ہے تو یہ تھا آج کی جی ویڈیو تو ہیپی کائٹ فلائنگ جزاک اللہ